موسیقی اسلام علیکم یہ کتابیں اور مطالعہ ہی ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں نئے اور بہتر اثرات مرتبت کرتی ہیں یہ کتابیں ہی ہیں جو ہم پہ زندگی کے نئے مطلب کھونتی ہیں بولنے کو نئے لفظ دیتی ہیں سوچنے کو نئی سوچ دیتی ہیں سوچ کے نئے زاویے دیتی ہیں کبھی برے وقت میں ہمارے لئے امید کی کرن بنتی ہیں اور کبھی ہمیں خوشیوں کا راستہ بزار دیں آج ہم جس کتاب کا ذکر کریں گے یا جس کتاب کے حوالے سے بات کریں گے اس نے بے شمار لوگوں کی زندگی بھی بدلی ہے ان کو نئی سوچ دی نیا راستہ بتایا جینے کا نیا طریقہ سکھائے ناظرین میرے زیر مطالعہ جو کتاب ہے وہ مشہور برازیلین رائٹر پالو کوئلہو کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے الکیمیسٹ الکیمیسٹ کو دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں گنا جاتا ہے یہ نائنٹین ایٹی سیون میں لکھی گئی اس وقت پالو کوئلہو جو تھا وہ بڑی قسمہ فرصی کی زندگی بھی زورا تھا شروع میں اس کتاب کو کوئی پذیرائی نہیں ملی لیکن پھر ایک چھوٹے سے پبلیشن نے چند سیکلوں کتابیں چاپی ہیں اور پھر وہ گھر گھر جا کے لوگوں میں بانٹیں اور پڑھنے کی درخواستی کتلیس یہ کتاب ضرور پڑی ہے اور آج تقریباً چھے کرون لوگوں نے یہ کتاب جو ہے وہ پڑی ہے اور دنیا کی پیسٹھ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوئی ناظرین یہ کہانی ہے ایک چرواہی جس کو بار بار ایک خزانے کا خواہ پریشان کرتا ہے اس کے اندر دنیا کی صحت کرنے کا شوق نہیں لہٰذا اس نے اپنا رختے سفر اٹھایا اور بکریوں کو ساتھ لے کر چل پڑا یہاں سے وہ سفر شروع ہوا جس نے اس لڑکے کی زندگی بدل دیا اس لڑکے نے نہیں دنیا دیکھنا شروع کی بکریوں چڑھانے کا سلسلے میں جب وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا ہے تو اس سے طریفہ نامی ایک گاؤں میں ایک لڑکی سے ملا رہا ہے پر اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس گاؤں میں جائے تاکہ اس لڑکی سے ملکات کر سکے تو وہ اس گاؤں کی طرف نکھنے پڑا راستے میں رات ہو گئی سنٹیانگو نے سوچا کہ بہتری یہی ہے کہ رات یہی گزار گئی جائے اور صبح ہوتے ہی چڑھ پڑوں گا سنٹیانگو نے اپنی بکریوں ایک ویران چرچ میں داخل تھی اور باہر آکے ساکم بوٹریٹ کے نیچے سو گیا سوتے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا کہ پیرمیٹس نامی ایک پہاڑ کے نیچے خزانہ دفل اور وہ خزانہ سنٹیانگو کو اپنی طرف بلا رہا ہے اتنے میں اس کی آنکھ کھن گی اس نے ارادہ کیا کہ وہ آج ضرور کسی سے اس خواب کی تعبیر ضرور پوچھے کیونکہ وہ پہلی بھی یہ خواب دیکھ چکا وہ سوڑا ہوش کرے کارے پہ پاس دیا یہ خواب کی تابیر بہتا دیتی دلچس میں تمہیں کوئی اپنے ہاتھ دکھانے کے لئے نہیں ہے تم یہاں پہ اپنے خواب کی تابیر جاننے کے لئے آئے ہو اور خواب خودہ کا کلام ہے اگر خودہ ہماری زبانے بات کرے تو میں اس کی تابیر بتا سکتی ہوں اور اگر خودہ رو کی زبانے بات کرے تو پھر وہ ہوں اس کا مطلب جان سکتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے اور اگر تم اسے مشورہ لوگے تو میں اس سے تمہاری فیس لوں گی میں نے ایک خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میں اپنی چراغاں میں اور وہاں پر ایک بچہ آتا ہے بچہ آکے میری بکریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا لیکن میں مردوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا کیونکہ بکریوں مردوں سے خوف زدہ ہو کے بھاگنے لگتی بتا نہیں یہ جاندھنوں کو انسانوں کی عمر کا احساس کیسے ہو جاتا تم مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ بچہ کافی دیر تک میری بکریوں کے ساتھ کھیلتا تھا کیونکہ وہ میرے قریب آیا اس نے مجھے ہاتھوں سے پکرا اور اچھالا اور میں نے خود کو ارام مصر پہ پایا بچہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم یہاں آ جاؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا وہ جیسے ہی مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے تو میری یہاں گھل جاتی ہے میں تم سے اس وقت خواب کے فیس نہیں لوں گی لیکن جب تمہیں خزانہ ملے تو تم مجھے اس کا دسویں حصہ دو دے ہاں ٹھیک ہے تم مجھے خواب کی تعبیر بتو تو تم پہلے قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل جائے تو تم مجھے اس کا دسویں حصہ دو دے ٹھیک ہے میں قسم کھاتا اگر مجھے خزانہ مل گیا تو دسویں حصہ تمہیں دے دیں یہ خواب اگرچہ خدا کا کلام ہے تم سے لیکن دنیاوی زبان میں اس کی تعبیر مشکل ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اسی وجہ سے خزانہ کا دسویں حصہ رکھنے کے لیے بلکل حق و جانب ہوں خیر تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جاؤ گے احرام مصر اگرچہ میں نے ان احرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا لیکن اگر یہ خواب تمہیں کسی بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے کیونکہ بچے چھوٹ نہیں بولتے احرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا دے گا مجھے اس کام کے لیے اپنا وقت پر بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے کبھی بہت سی آسان چیزیں مشکل نظر آتی ہیں اور ان کے بارے میں صرف زیرک انسان ہی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں ہرگز زوانی کر رہی کہ میں بہت زیرک انسان ہی اسی لیے میں نے ہاتھ کی تحریر کے بارے میں پڑھنا سیدھا تاکہ میں اسے مدد لے سکوں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کیسے پہنٹ اب تو ہوں میں رامے مصر میں تمہیں صرف خواب کی تعبیر بتا سکتی ہوں اور اگر میں رامے مصر کبھی نہ پہنٹ سکا تو یا ہوگا تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی اور یہ پہی دفاع بھی نہیں ہوگا موسیقی 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 واپسے پہ وہ لڑکا کسی کام سے بھزار رکا وہی پہ اس کی ملاقات ایک بھوڑے سے ہوگی بھوڑا اس سے باتیں کرنے نے کہا گو کہ وہ اس بھوڑے آدمی کے ساتھ باتیں کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا وہ تو کتاب پڑھ رہا تھا لیکن اچانک ہی اس بھوڑے آدمی نے کہا کہ وہ اسے خزانہ حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے بھوڑا مڑی حیرت سے اس بھوڑے آدمی کی طرف دیکھا اور یہ کلکولیٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بھوڑی آدمی نے اس کو بتایا ہو اور یہ مجھے بیفتی بنا رہا ہے اسے بھوڑے آدمی نے کہا کہ وہ کسی بھوڑی آدمی کے لگے جانتے ہیں اس کے بعد اس بھوڑے آدمی نے اس لڑکے کے والد اور والدہ کا نام تک زمین پر لکھا ہے ساتھ ہی کچھ ایسے راز اور ایسی باتیں بھی زمین پر لکھیں جو اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا یہ دیکھنے کے بعد لڑکا بڑا حیران ہوا اور توجہ سے اس بھوڑے آدمی کی باتیں سنے گا بھوڑا بولا کہ وہ اسے اس خزانے کا پتہ بتا سکتا ہے لیکن شکت یہ ہے کہ وہ اسے اپنی بکنیوں کا دسویں حصہ دے لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا دسویں حصہ بکنیوں کا نہیں دے سکتا لیکن وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے خزانے کا دسویں حصہ ضرور دے گا بھولا جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بعد میں کوئی ایسا راز کیسے بتا سکتا ہوں جو ابھی تک تمہاری اپنی من کی ہے کہ نہیں لڑکا یہ سن کر سوچنے پر جاتا ہے بھولا اور سے کہتا ہے کہ آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی منزلوں کے بارے میں بڑا پنجوش ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جانے سے نہیں ڈڑتا لیکن جیسے جیسے بندے کی عمر گزرتی جاتی ہے بندہ من کی خیالوں میں گھینے لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے سچے جلد سے منزل کے حصول کیلئے نکل پڑتا ہے تو ساری کائنات اس کی منزل کے حصول میں مدد کرتی ہیں بھولے کہ یہ باگسن کا لڑکا سوچ میں پڑ جاتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بڑے آدمی کی بات مان لیں لڑکے نے اسی وقت اپنی وقلیوں کے دسماع حصہ شور کر باقی تمام وقلیاں فروخت کر دی اور وضعے میں کچھ سونے کے سکھی اور پیسے جمع کر دی اور وقلیوں کے دسماع حصہ اس بڑے آدمی کو پیش کر دیا اور سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہوں گا جاتے ہوئے اس بڑے نے لڑکے کو خزانے تک پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی اور ساتھ ہی دو پتھر بھی انایت کر دیئے جن کی مدد سے وہ قدرت کے اشاروں کو سمجھ سکیں ان کی مطابق اچھا فیصلہ دیسے اور ان کے نام مصیبت سے نجات پاس ہے اس کے بعد لڑکا ایک قریبی بحری اڈے پر پہنچ گیا اور افریقہ جانے والے ایک جہاز پر بیٹھ گیا سب سے پہلے وہ موراک کو پہنچا وہاں کوئی دن قیام کیا تاکہ سفری فقام کام ہو سکتے لیکن ابھی وہ وہی تھا کہ پانچ ڈاکوں نے اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس سے سارے پیسے اور سونے کے سکھیں چھین لیں لڑکا بڑا دل برداشتہ ہوا اور اپنے آپ کو کوش سے لیا کہ اس نے یہ سفر اختیار ہی کیوں کیا اس کے بعد وہ لڑکا ایک کرسٹل مرچنٹ کی دکان پر پہنچا اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو وہاں ملازمت دے دے چھ ماہ کام کیا وہاں اس کے بدلے میں جو تنخواہ ملی اس کو جھوٹا رہا تاکہ ادھور مشن کو مکمل کرسکے ایک دن اس سے پتہ چلتا ہے کہ موراک کو ایک کاروان جا رہا ہے وہ فٹر فٹ تیاری کرتا ہے دکان کے مالک سے اجازت لیتا ہے اور کاروان کے ساتھ مل جاتا ہے کاروان میں لڑکے کو ایک انگریز ملتا ہے جو باتوں باتوں میں اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک کیمس سے ملنے جا رہا ہے جو لوہے اور دوسری دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب وہ لڑکا انگریز کیمس کے گاؤں پہنچتا ہے تو گاؤں سے تھوڑی دور دو قبیلوں میں جنگ چھر جاتے ہیں اور وہاں اس گاؤں میں وہ رکھ جاتا ہے دونوں کیمس کا پتہ پوچھتے ہیں ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں کچھ عورتیں کوئے سے پانی نکال گئے ہیں وہیں لڑکے کی ملکات ایک فاطمہ نامی لڑکی سے ہوتی ہیں یہ وہ شخص ہے جسے دنیا کی بہت سارے رازوں سے اگاہی حاصل ہیں اب لڑکا سوچتا ہے کہ نہیں رکھ جانا چاہیے سونے کے سکھے بھی آ گیا ہیں کانسلر بھی بن گیا ہوں اور فاطمہ بھی یہی رہتی ہے نام کیا ہے تمہارا؟ نام کیا ہے تمہارا؟ خاتمہ ایسے نام تو ہمارے ملکی خواتین کے بھی ہیں یہ نام ہمارے پیغمبر کی بیٹی کا تھا یہ نام مسلمانی فاتحین کے ساتھ دنیا کے ہر فتحے میں پھیل گیا یہ وہ شخص ہے جسے دنیا کی بہت سارے رازوں سے اگاہی حاصل ہیں اور ذہرا کے سارے جن بھی اس کے تابع ہیں یہ بہت عجیب شخص ہے اور وہ اسی طرف آ رہا ہے موسیقی 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 فاتما موسیقی موسیقی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے موسیقی 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 کیونکہ اسی کی وجہ سے تو تمہاری ملاقات مت سے ملیں گے ملائی تو ایک دن ختم ہو ہی جائے گی قبائلی لوگ تو ہمیشہ خزانے کی تلاش ملاتے ہیں اور اس سہراک یورت کو اپنی مرد پر فخر ہے اس کے بعد لڑکا روز اس لڑکی سے ملتا لڑکی اور لڑکی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا کافلے کو اس گاؤں میں رکھے ایک ماں ہو چکا ہے کافلے کا سردار جانے کا ارادہ کرتا ہے لڑکا آخری بار فاکمہ سے ملتا ہے لڑکی اسے خزانے کی تلاش جاری رکھنے کا کہہ دی لڑکا اب قدرت کے اشاروں کو سمجھنے لگا ہے اور اس پہلے آدمی کے لیے پتھر اب بھی اس کے پاس ہے ایک دن وہ صبح اٹھتا ہے تو بعضوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس گاؤں پہ حملہ ہونے والا ہے اس لیے وہ گاؤں کے سردار کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ آپ اپنی فوج کو کہیں کہ وہ تیار ہو جائے ان پہ حملہ ہونے والا ہے جس کے بعد سردار اپنے گاؤں کی فوج کو حملے کے لیے تیار کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ لڑکے کو کہتا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات غلط ہوئی تو تمہیں سخت سے سخت سزا بھی جائے گی بلکہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اس سے اگلے دن واقعی فوج گاؤں پر حملہ کر دیتی ہے اور پیش کی تیاری کی وجہ سے اس گاؤں کی فوج جیت جاتی ہے گاؤں کا سردار لڑکے سے بڑا خوش ہوتا ہے اس کو انعام کے طور پر سونے کے سکے دیتا ہے اور اپنے گاؤں کا کانسلر بنا دیتا ہے اب لڑکا سوچتا ہے کہ نہیں رکھ جانا چاہیے سونے کے سکے بھی آ گئے ہیں کانسلر بھی بن گیا ہوں اور فاطمہ بھی یہی رہتی ہے لیکن فاطمہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتی ہے لڑکا سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی مناقات الکیمس سے ہوتی ہے میرے خیال میں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے لیکن شاید تمہیں تمہاری منزل یہاں کھینچ کھلایا جان کو دوران سے رہا ابور کرنا تقریباً لا ممکن تھا پھر میں یہاں پہنچا ہوں اب تمہا ہی گئے تو تمہیں کعوے کے ساتھ کچھ کھلا تھا تو مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے تمہاری نشانیوں کے لئے مجھے ہواوں نے پیغام دے جاتا ہے کہ کوئی میری طرف آنے اور اسے میری مدد کے لئے وہاں نے جس کے بارے میں تمہیں پیغام دیا وہ میں نہیں ہوں بلکے کم گریہ سے وہ بھی اپنی منزل تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا ہے انسان جب کسی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو کائنات کی ہر شئے اسے ممکن بنانے میں لکھ چاہتا ہے آپ میری نمائی کریں گے تمہیں سب کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم ہونا چاہتا ہے میں صرف تمہارا رخ اس سمت کی طرف کروں گا جہاں تمہاری منزل ہے لیکن وہاں تو جنگ ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے سہرا میں کیا ہوا ہے لیکن مجھے تو میرا خزانہ مل چکا ہے میرے پاس سب کچھ ہے نیروں کی مدد سے اچھی خاصی رکھ ملی ہے اونڈ ہے میرے پاس آج ہی مجھے پچاس سونے کے سکیں ملے ہیں میں ایک امیر آدمی بن چکا ہوں لیکن ان میں سے کچھ بھی تو تمہیں احرام مصر میں سے تو نہیں ملتا ہے کیمسٹ اس لڑکے کو کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا میں تمہاری ملت کروں گا اب وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے دونوں سفر پہ ہوتے ہیں آگے جا کے ان دونوں کو ایک قبیلے کے لوگ گرفتار کر لیتے ہیں جاسوسی کا اجزام لگاتے ہیں دونوں ہم لوگ بعد کے شکار پر نہیں مجھے آپ لوگوں کی تلاشی لینے ہی ہوگی تاکہ میں تسلی کر سکوں کہ آپ لوگ مسلح تو نہیں ہیں کیا یہاں یہ یہ اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں رامے مصر جانے کے لئے ایک گھر کرتا ہوں اور یہ اس میں کیا ہے؟ یہ آبے آیات ہیں کیمیا گھر کا کارے عظیم جو شخص بھی یہ پی لیتا ہے وہ تمام عمر تمام بیماریوں سے محفظ ہے تم بوس میں تو تھے؟ انہیں اس سے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ تمہیں زندگی کا ایک سادہ س سبق مل جائے اور وہ سبق یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خزانہ ہوگا اور تم لوگوں کو بتاؤ گا تو وہ بہت کم یقین کریں دونوں اپنا سفر جاری رکھیں لڑکا آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے کیمسٹ اسے نئی سوچ سوچنے کے لیے اماد آ کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ اس نے لڑکے کو ایسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جس سے وہ اب تک لا علم تھا اور ان خطرات کے بارے میں بتایا جو اس لڑکے کو لاحق تھے مگر وہ اس سے لا علم تھا ایک روز لڑکے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس روز ڈاک گھت لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے گزریں گے تو وہ انہیں قتل کر دیں گے اور سب کچھ لوٹ لیں لیکن تمہاری موت ان لاکھوں کی موت سے بہتر ہو جنہیں یہی نہیں پتا کہ ان کی منزل کیا اب خزانے کا خواب اس سردار کو بھی آیا تھا لیکن اس سردار کو نگھاری نے ایسے شخص کے طور پر پیش کیا یہ دونوں جسوس ہیں سردار جی ہم تو مسافر ہیں جی دو دن قبل تم بشمن کے کیمپ کے پاس دیکھے گئے تھے اور تم بشمن کے ایک آدمی سے باتیں کر رہے تھے میں تو عوارہ گردی کرنے والے ایک مخاب ہوں اور مہرہ کیا لے نہ دینے سبائل کے جدرے مجھے تو ان کی حالات کی کوئی خبر ہے میں تو اپنے دوست کی رہنمائی کر رہا ہوں تمہارا دوست کھان ہے یہ میاں گھرے جی یہ قدرت کی طاقتوں کو پہچانتا ہے اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے یہ غیر ملکی یہاں کیا کر رہا ہے یہ آپ کے قبیلے کو دینے کے لیے ڈھےر ساری رقم رائے جی یہ دیکھیں یہ تو بہت سارے اتھیار خریدنے کے لیے کافی ہیں یہ کیمیا گھر کیا ہوتا ہے کیمیا گھر وہ شخص ہوتا ہے جو قدرت کی طاقتوں کو پہچانتا ہے اگر یہ چاہے نا تو آپ کے شہموں کو ہوا میں اڑا دے میں یہ سب کچھ دیکھنا چاہو گا کہ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے اس کے لیے تو دو چار دن درکار ہوں گے جی یہ اپنے آپ کو ہوا میں مولد کرے گا اور اگر ایسا نہ کر سکا تو آپ کے قدموں میں اپنی جان پر نظرانہ پیش کرے گا تم میں اس چیز کا نظرانہ کیسے پیش کرو گے جو ہے ہی میری بلکیہ انہیں مت معلوم ہونے دو کہ تم خوف زدہ ہو یہ بہادر لوگ ہیں اور بزدرن سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ انہیں انہیں میرے ساری جمعہ پنجھتے ہیں اس دولت کی کیا حیثیت ہوتی اگر تم زندہ ہی نہ ہوتے تو تمہاری دولت نے ہمیں دو تین دن کی زندگی دی دولت انسان کو اتنا پس نہیں دے سکتا اپنے آپ پر خوف تاری مت ہونے دو اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے دل سے مخاطب نہیں ہو سکتا مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوا کی مدد سے ان کے خیموں کو کیسے اکھان سکتا اگر کوئی منزل کی تلاش کی لگن رکھتا ہے نا تو اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے صرف ایک چیز خواب کی تعبیر میں پہنچنے میں وقاوت ہوتی ہے اور وہ ہے دل کا خوف میں اپنی مقامی سے خوف زدہ نہیں ہوں مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوا کی مدد سے ان کے خیموں کو کیسے اکھان سکتا ہوں تو پھر تمہیں سیتھنا پڑے گا کیونکہ تمہاری زندگی کا انحصار اسی عمل پر ہے تو پھر اپنی منزل کی کلاش میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا کرے گا لیکن تمہاری موت ان لاکھوں کی موت سے بہتر ہو جنہیں یہی نہیں پتا کیونکہ منزل کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی موت اور خوف انسان کو زندگی کے بہترہ قریب کر دے تیسے دن لڑکا سہرہ کے اونچے ٹیلے پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج کی طرف مو کر کے خود کو کائنات کے ساتھ ہم اہنگ کرنے کی کوشش کرنے آخر کار ایک تیرس طوفان لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے اس قبیلے کے زدیار کی کیمیا گری کی طاقتوں کو مانتے ہوئے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد الکیمیس اور وہ لڑکا اپنے سفر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تامبے کی بڑی دھات کو الکیمیس سونے میں بدل دیتا ہے اور اس سونے کے چار ٹکڑے کرتا ہے ایک ٹکڑا وہ اپنے پاس رکھتا ہے دوسرا اس بچے کو دیتا ہے تیسا اس جھونپڑی کے مالک کو اور چوتھا اس جھونپڑی مالک کو امانت کے طور پر رکھا دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ جب لڑکا اپنے سفر سے لوٹے تو یہ امانت اسے واپس کر دی جاتا ہے الکیمیس کسی اور جانب لکھ جاتا ہے اور لڑکا پیرمیٹس کی راہ لیکتا ہے لڑکا پیرمیٹس کے پاس پہنچ کر خدایی کرنے شروع کر دیتا ہے تاکہ خزانے کو نکال سکتا ہے خدایی کرنے کے دوران کچھ چور اس لڑکے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سونے کا ٹکڑا چھین لیتا ہے اور توقع کرتے ہیں کہ اس نے اسی جگہ کچھ اور سونا بھی چھپا رکھا اس لیے وہ اس لڑکے پر پشدد کرتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو کچھ بھی نہیں کون ہو تم ہم لڑائی کے مدان میں سے ہجت کر کے ہیں ہمیں کچھ لڑکوں کی ضرور رہتا ہے کچھ نہیں کر رہا کچھ سونا 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 جب لڑکا انہیں اپنے سفر اور خواب کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ سب ہسنا شروع کر دیتے ہیں ان کا سردار اسے بتاتا ہے کہ اس لیے ایک ایسا ہی خواب آیا تھا جب اسے خواب آیا تھا تو وہ اسپین کے ایک گاؤں میں لیتا تھا اس گاؤں میں ایک ٹوٹے ہوئے چرچ کے پاس ایک درخت تھا جس کے نیچے وہ خزانہ بکا تھا لیکن میں تو کبھی اس خزانے کو ڈھونڈنے نہیں نکلا بھلا اس طرح کوئی اپنے خوابوں کے پیچھے لگتا ہے اس کے بعد ان کا سردار لڑکے کو ذہنی طور پر معذور سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے چھوڑوں کے جانے کے بعد لڑکا خوب ہستا ہے اور اسے اب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کا خزانہ اسی درخت کے نیچے دوا ہوا تھا جس درخت کے نیچے وہ سویا تھا کیونکہ اس کے خواب میں مصر سے مراد وہی سائکہ مور درخت تھا جو سب سے پہلے مصر میں اگا تھا اس کے بعد باقی دنیا میں پہنچا تھا لڑکا وہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتا ہے اور آکے اسی درخت کے نیچے سے خزانہ نکال دیتا اور واپس فاطمہ کے گاؤں کی پر چل کرتا ہے تو ناظرین اس کہانی کا حاصل یہ تھا کہ بندے کو کبھی اپنے خوابوں کی تلاش اور ان کے لیے محنت کرنے سے نہیں رکھنا چاہیے اب خزانے کا خواب اس سردار کو بھی آیا تھا لیکن اس سردار کو نکھاری نے ایسے شخص کے طور پیش کیا جو اپنے خوابوں پر محنت کرنے کی بجائے شاٹ کٹ دھونتے ہیں اور عموماً ناکام رہتے ہیں جبکہ اپنے خوابوں کے لیے محنت کرنے والے لوگ اپنی منجرے تک پہنچا اور انہیں راستے میں مشکلات بھی پر پیش ہوئی ہیں لیکن وہ حمد نہیں آئیتا جیسے لڑکا بھراکوں کے شہر میں کرسلس کی زکانتر کام کرنا پڑا لیکن اس نے اپنے مقصد کو نہیں بھلایا اور ایک دن کامیاب ہو کر رہا ہے تو ناظرین کتاب کہانی کی اس کتاب کا اختتام ہوا ملتے ہیں نئی کتاب کے ساتھ کتاب کہانی میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا